بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا چپٹر نمبر نائن ہے اس میں جو نیکس طاپک ہے لا ماس ایکشن لا ماس ایکشن میں دیکھیں دو سائنٹیسٹ ہیں گولڈ برگ اور دوسرے ہے ویگ انہوں نے ایٹین سکٹی نائن میں یہ جو لا ہے اس کو پیش کیا تھا پاس رہ فار اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے مطابق در ریٹ آف کیمیکل ری ایکشن is directly proportional to the product of ایکسیم ماسز آف ری ایکٹینڈ ریٹ آف کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے یعنی کیمیکل ری ایکشن کا جو ری ایکٹ ہوتا ہے جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ایکٹی مسج کے حاصل ضرب کے directly proportion ہوتی ہے rates of chemical reaction is directly proportional to the product مطلب حاصل ضرب ایکٹی مسج کے آف ری ایکٹینڈ کے ریٹ آف ری ایکٹینڈ ہوگا وہ ایکٹی مسج کے حاصل ضرب کے directly proportion ہوگا یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اس میں دیکھیں میٹھا ایکٹی مسج کیا ہے ایکٹیم ماص میز مولر کنسٹریشن مولر کنسٹریشن یعنی اس مول کی جو مقدار ہوتی ہے مولر کنسٹریشن اس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ مول پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بے سکوئر بریکٹ بڑی بریکٹ سے اس کو زہر کہ جاتا ہے یہ شارک کچھ سناسیت ہے مطلب ہے تو ہمیں جس یہی لکھنا ہے ایکٹیم ماص میز مولر کنسٹریشن ایٹس یونٹ اس مول پار ڈیسی میٹر کیوب ایٹس ریپرزینٹڈ بے سکوئر بریکٹ اب اس لاغ کو ڈسکس کرتے ہیں ماتھیمیٹیکل فارم کے ذریعے سپوز آپ کے پاس بیٹا یہ رییکشن ہے اے پلس بی یہ رییکٹ کر رہے ہیں مجھے ریویرسی پر رییکشن ہے ڈبل اور اس پر جیسے لگا ہے پروڈکٹ آپ کے پاس بان رہے ہیں سی پلس ڈی یہ سپوز رییکشن کیون ہے اے پلس بی رییکٹ کر رہے ہیں تو سی پلس ڈی پراؤٹ بان رہے ہیں اون پر کیف لکھا ہے نیچے کیا کیف کیا ہے ریٹ کانسٹینٹ فار فاروڈ رییکشن اور کیا ریٹ کانسٹینٹ فار ریوارس رییکشن اب یہ آپ کے پاس رییکٹینٹ ہیں یہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہیں جب آپ اس کو لکھیں گے سکیر بریکٹ کے اندر تو یہ اس کی کیا بن جائے گی مولر کنسٹریشن بن جائے گی یہ ابھی پڑھا ہے جب اس کو اس سے هذا سکیر بی ریکٹ میں لکھیں گے تو اس سے آپ ایکٹیو مآ ri Syd کہیں گے یعنی مولر کنسٹریشن بن زیادہ ایک مولر کنسٹریشن بن زیادہ ایک مولر کنسٹریشن اب آپ نے ابھی پڑھا ہے ایک مولر کنسٹریشن جو ہوتا ہے دو قسم کے پاس مالے ھرو اچھوٹا ہے آگے نہ جا رہا ہے تو اس کے ریکٹین یہ ہیں اور ریوارٹ ریشن فارفوڈ ہوگا جو وہ اس کے حاصل درب کے درائی 금 ایسی نڈل گا جب strateی ماہ ریوارٹ مشکل نکال لیں گے تو اس کے بیلے گ چلہ اب جندی بادر لانسے سیچنڈ جائب ریشن Holly اٹھ like درائی 기대 پروپورشنل اب ٹو اے بی ، ، ،۔ ان کی ایسی نڈل گیا بھی؟ ہے حاصل ضرب ہے ریٹ آف آر ور ایکشن ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو مولر کنسٹرشن اے انٹو مولر کنسٹرشن آف بی اب نیکس کیا کیا آپ نے وہ جو سائن تھا نا ڈریکٹلی سائن بس کو خنم کیا ہے اس کی جگہ پہ لگا دیا ہے باقی سیم سیم کوشن ہے ریٹ آف آر ور کی جگہ پہ لگا دیا ہے آر ایف ریپیزنٹ کر رہا ہے ریٹ آف آر ور ایکشن ایک کوشن فاسٹ آگا اسی طرح ریٹ آف آف وجو ہوا ریوارس ریقشن ہوگا وہ پردرکٹ کے لیویونڈ ہوگا ریٹ آف آر ٹو ریوارس ریقشن ڈریکٹلی پروپورشنٹ ڈش ایڈیڈی پروڈکٹ ہے نا اسکر ریگری ہوگا پھر ایسا آئین کو ختم کریں گے اس کے جگہ پہلے کر آ سالے آروف آر ریٹ آف عوارس ریقشن کی جگہی ریٹ آف ریوارس ریقشن ایک دو سام ورح tier آہ رکھیں مسیمก کا مس crucial ہے جو est мы children اور یہ جو ہے یہ ریٹ کونسن فار موڈ acha اب یہ پی پی چھاپا چکے ہیں ایٹ فار برہöl شہر ہوتا ہے وہ ریکٹ ہوتا ہیں ان لڈین جسiah ہوتا ہے مطلب دونوں ریٹ کیا ہوں گے ملوہ رکھ سالکین قارز session جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں یہ پل رفید کو آر آر اب دونوں جو بھی انہوں نے نکالے سنے رف کی اور آر آر کی وہ جو راب پوٹ کریں آر ایف کی ویلو یہی تھی نا کی ایف انٹو اے انٹو بی آر آر کی ویلو کیا تھی کہ آر انٹو سی انٹو دی نیکس پھر آپ نے کیا کیا ہے یہ جو کی آر ہے آپ اس کو اس پہ ڈویٹ کر دیں اے بی جو ہے اس کو اے سیڈ پہ ڈویٹ کر دیں مطلب یہ جو کنسٹریشن ہے ان کو 성이 ایک سیڈ پہ لے جانے یہ کانسٹینٹ ہے ان کو ایک سیڈ پہ لیں کنسٹریشن ایک سیڈ پہ لے جانے كلر اس کو ایک ہے اب یہ جو کئی آر ہائی ہو جائے گا یہ بی جو ہے س پہ ڈویٹ کئی آر ہوجائے گا یہ کنسٹریشن буде اگر آپ سیڈھی تر پیسا موجود ہو ہے سی ڈی اور خے بی ہو جائے گا اب یہ جو کمشتر ہے کے بڑھا کے آر ایک اور کونسٹنٹ کا برابہ ہے چیکس کے اکیلیبریم کونسٹنٹ ہے کیسے کس کو اپنے کارہے ہیں میں کونسٹن مطلب اس کی جانتے ہیں کے سی اگر کر دو باگ اس ہے اگر دسانی سی ڈی اور ای بھی اب سی ڈی کیا تھا اگر پاس یہ پروڈکٹ تھے نا سی ڈی یعنی پتلا بیٹکٹ کی کنسٹریشن ہے اب یہ کس کو اس ہے یہ ریچو ہے کس کی پروڈاکٹ کی مولارکسلیشن کی اور ریکٹنٹ کی مولارکسلیشن کی ٹھیک ہے جہاں تک مسئلہ ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں یہ بھی لانکوشن ہے تو آپ نے کو اچھی طرح پڑھنا ہے کوئی مسئلہ پھر آپ پوچھ ہوتے ہیں اللہ